گر چپا کے لے کی آنکھے دیکھتا ہے سب خدا دیکھتا ہے سب خدا میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے ہو جائے گا حیدر خود تو چلے گئے لیکن چاہتے چاہتے مجھے بھی مار گئے چاہتے کیا کر سکتے جو عرب کی مرضی مجھے تو ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ دکھائی دے رہا ہے جیسے میں نے بابا کی ڈیت کے ماں زندگی گزاری ہے کیا میری بچی کے ناسیب میں بھی ویسی زندگی لکھی ہے ہم بسکل اکیتے رہ گئے کون بنے گا ہمارا سہارا مجھے تو نا سر پہ آسمان نا پاؤ تلے زمین دکھائی دے رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا میں بے واہ میری بچی اتیم ہو گئی ہے کیسی باتیں کر رہی ہو تم خبردار اگر تمہیں آئندہ اپنے مو سے اس قسم کے الفاظ نکالے بھی تو اری ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ آنٹی ہیں تمہارے ساتھ میں ہوں دانیال ہے کون چوڑ ہے تمہرو جالا کو ہاں ہم سب تو ہیں تمہارے ساتھ دیل نواز بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے بٹا ہم سب تمہارے ساتھ ہیں اچھا چلو اٹھو آنسو پوچھو اور اپنا ہلیاں درست کرو تمہارا ایندار ہوئی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا پتہ ہے میں تمہیں نا تو ہوتاوہ بلکل بھی نہیں دیکھ سکتا ہاں مانتی ہوں کہ میں تمہاری بھاہ بھی ضرور ہوں لیکن تم مجھے اپنی پہنوں سے بڑھ کے عزیز ہو مجھالا اٹھ گئی ہے میں اس کو جھان دیکھ کیا نہیں 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 تم بیٹھو میں دیکھ کر آتی ہوں میرے خان سے اسے بھوک لگ رہی ہوگی نا فیڈر بنا کے لے کے آتی ہوں اس کے لئے آنٹی اسے سمجھائیں اور رونہ بن کرنا ہے اس کا پلیس من دروں میں آئی ہوں تم بیٹھو آنٹی کے ساتھ اٹھنا خیال لگتی ہے نا ہمارا مہم اس پر آب چھے بھائی بھائی ہمارا ہمارا کھے لو تمہارے لیے گرم گرم چھے اپنے ہاتھوں سے بنایے میں نے بھیگی بتاؤ کیسی ہوں چھے تو بلکل ایسی ہے جیسے مجھے پسند ہے تینکیو بھائی ہے نا مجھے معلوم تھا تمہیں ایسے ہی کڑک چھائے پسند ہے سبھی تو بنا کے لائیوں تاکہ تمہاری اداسی ایسے بھاگ جائے دن بھائی سچ میں بھائی آپ بہت اچھی ہیں جب سے ہیڈر گئے ہیں اس کے بعد سے آپ ہی ہیں صرف جو میرے لیے ہلکان ہوتے پھر رہی ہیں آچھا بس بس زیادہ مکھل لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنا حلیت درست کرو اور میرے ساتھ نیچے چلو پتہ ہے دانیال اور آنٹی سے شرط لگی ہے میری کہ کتنی جلدی میں تمہیں نیچے لے کر آتی ہوں اب چلو نہیں بھاگی میں میرا کمرے سے باہر نکلنے کو دل نہیں کر گا آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں ارے ایسے کیسے میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دوں یہ تو میں نہیں کر سکتی میں تمہیں تمہارے حال پر بلکل نہیں چھوڑ سکتی چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہی کیوں نہ ہو جائے اٹھو ہاں تمہیں تو پکوڑے پسند ہیں نا میں کچن میں بیسن گھول کر رائیوں پکوڑوں کے لئے اور اس کے ساتھ وہ پھدینی کی چھٹنی بھی بنائی ہے مجھے پتہ تمہیں بہت پسند ہیں اب اٹھ بھی جاؤ دیکھو پریز میرا دل مت ٹوڑ ابھی پلیل اب ایسے مجھے بار بار بول کے شرمندہ مت کریں ادھر کے جانے کے بعد سے چاہے تو میری پوری دنیا ہی پھیکی اور بے رنگ جمعے لگی امسہ لگتا ہے سب کچھ ختم ہو کے ارے یہ کیا؟ تم نے اتنی جلدی ہمت بھی ہار دی کم از کم میں تو تمہیں ہمت نہیں ہارنے دوں گی جب تک میں زندہ ہونا ایسا کبھی ہوئی نہیں سکتا مجھے لگتا ہے اس کامرے میں بند رہ رہ کے تو میرا دماؤں ملٹی سیدھی باتیں سوچنے لگیا ہے ارے اس طرح تو تم دیپریشن کی مریضہ بن جاؤ گی دیکھو باہر دیکھو دنیا تو ابھی بھی ویسی رنگین ہے اس میں ترہ ترہ کے رنگیں اپنے پلیز میں ترکل بھی باہر نہیں جانا چاہتی مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سنی چلو اٹھو اٹھو دیکھو موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے کوئی بابی بابی نکل اٹھو دیکھو اچھا موسم ہو رہا ہے ہم نیچے لال میں جا کے بیٹھیں گے ہیلو اممہ اممہ کیسے ہو مل گئی تمہیں فرصت صبح سے یہ ساکھنی کال ہے میری ارے ایسے کون سے کام کر رہی ہو ایسے کون سے پہاڑ توڑ رہی ہو جو ماں سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے تمہیں ارے اممہ سبر تو کر جاؤ یا مجھے باتیں سنائے جاؤ گی چون نراز ہو رہی ہو ارے پتہ تو ہے نا تمہیں عریبہ کا وہ تو مر گیا اس کا میاں اور چھوڑ گیا ہمارے سر پہ عذاب پتہ نہیں کب اس منو سے جان چھٹے گی میری اروز کی بچی ہر وقت روتی رہتی ہے روتی رہتی ہے سارا دن ان دونوں کی آگے پیچھے گھوم گھوم کے نا میرا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے اب دیکھیں نا گود میں لیا ہے تب جا کے سوئیے موتر ماں میری ایک بات اپنے پلو سے بان لے نا یہ عریبہ اور اس کی بچی اس سے ذرا جان چھوڑا لو تم اپنی جلدی سے بلا وجہ کا خواں مخواں اپنے گلے ڈالاوا ہے تم نے اچھا ماں مجھے جو کرنا ہے میں کرلوں گی بعد میں ابھی تو خدا خدا کر کے اس منوز کی عدد ختم ہوئی ہے سوچتے ہوں کچھ بعد میں کیا کرنا اس کے ساتھ ارے سوچنا موچنا کیا ہے کوئی لڑکا دیکھو اور نکا کرا کر فارغ کرو اسے بلکے رکھو ادھر ادھر لڑکا دیکھنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں وہ ہے نا تمہارے تایا کا بیٹا امات ارے واہ واہ ماں کیا ایڈیا دیا ہے تم نے ایسے یہ ایک طریقہ ہے اس طرح اس منو سریبہ اور اس کی رہ رہ کرتی بچی سے میری جان چھوڑ جائے گی تمہاری ماں کتنی اقل مند ہے تر یکنے سا دفان کرنا ہے میں یہاں سے ہاں امام ایسے صحیح کہہ رہی ہو تمہیں میری عریبہ تو جیسے مسکرانہ ہی بھول گئی اب تو اس کی عدد بھی پوری ہو چکی ہے مگر اس کا وہی حال ہے نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے دن بے دن مرجھاتی جا رہی ہے آنٹی اب کیا کر سکتے ہیں اس غم بھی تو اتنا بڑا ہے نا اتنی چھوٹی عمر میں بیوہ ہوگی اور جالا جالا کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ یتیمی کیا ہوتی ہے صبر آتے آتے ہی آئے گا دونوں بلکل ٹھیک کہہ رہے گا لیکن اب اسے اجالا کی طرف بھی تو دیکھنا چاہیے نا اس ننی سی جان کو بھی اپنی ماں کی توجہ کی ضرورت ہے کب تک وہ ہیوں حیدر کے غم میں بدحال بیٹھی رہے گی آنٹی آپ اجالا اور عریبہ کی ٹینشن بلکل بھی مطلب ہیں میں ہوں نا ہر وقت تو دونوں کی ساتھ ساتھ گمتی رہتی ہوں انشاءاللہ دیکھیں اللہ میں شاہاں تو بہت جلب عریبہ کو صبر آ جائے گا اور پھر ہم تو ہیں نا ہم بھی تو کتنی کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ اپنی زندگی کی طرف لوٹ آئے اور ایک دن وہ ضرور لوٹ آئے گی انشاءاللہ موسیقی 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 نہیں ہے میں نے کہا کہ تمہارے پاس کپڑے نہیں ہے میں تو بس تمہیں اس لیے لے جانا چاہ رہی تھی تاکہ تمہیں اچھے اچھے جو تمہیں کپڑے پاسندوں وہ دلاؤں اور کچھ اپنی ورزی کے بھی جو تم پر سوٹ کرتے ہوں لیکن بھابی میں بس اب ایک لفظی اور بولا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا آپ بھی نا انسان کو انکار کے قابل نہیں چھوڑتے اچھا میں تمہارے لیے کوئی اچھا سا ڈریس نکالتی ہوں وہ پہنگے پھر نیچے آجانا صحیح؟ ٹھیک میں نے کامتا السلام علیکم آنٹی علیکم السلام بھئی بڑی دیر لگا دی تم لوگ نے مجھے تو لگ رہا تھا پوری مارکٹی خرید کے لے آنی اور اتنا سامان آنٹی پوری مارکٹ تو نہیں خرید دی لیکن پوری مارکٹ جو جو بیس چیزیں تھی نا وہ ساری میں نے خریدی ہیں عریبہ کے لئے بھابی نے تو ساری شوپنگ مجھے کر بائی ہے مجالوں کو میری سونی ہو ہاں تو اور کیا چیزوں کی ایمیں دھوری ہوتی ہے انسان کی ہوتی نا اب تمہارے اوپر تو ہر چیز قربان جان بھی قربان تو پھر تو یہ معمولی سے چیزیں ہیں اچھا دکھاؤ نا آنٹی کو تم کیا کیا خریدا تم نے اب نئی مجھے پانچ منٹ دے میں اجالا کو دیکھ کے آتی ہوں اچھا اجالا نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا نا آپ کو ارے بالکل بھی نہیں ما شاءاللہ بہت سابر بچی ہے میں نے بس ایک فیڈر بنا کے دیا اسے پہلے میری گود میں کھیلتی رہی اور پھر سو گئی بابی اب آپ می کو شاپنگ دکھائیں میں بس ابھی آتی ہوں ٹھیک ہے حیدر کے انتقال کے بعد آج میں نے اسے اپنا خوش دیکھا مطنع اس نے تو جیسے اپنے سوک سے نہ نکلنے کی قسم کھا رکھی صحیح کہہ رہی ہے آپ آنٹی مجھے بھی کافی سالوں بعد لگتا ہے کہ اس میں پرانی والی کو جھلک نظر آ رہی ہے اور سچ پوچھے تو میں بھی خود یہی چاہتی تھی کہ عریبہ دوبارہ سے زندگی کو جینا شروع کر دیں بیٹا یہ سب تمہاری محنت اور محبت کا نتیجہ آئے تم نے تو عریبہ کی خوشی کے لئے اپنا آرام سپون سب کچھ داؤ پر لگا رہا اللہ تمہیں بہت ساری خوشیان سلامت رکھیں بھئی ایسے تو نہیں میرے سارے خاندان والے تمہاری اتنی تعریفیں کرتے ہیں جس کو دیکھو وہ کہتے ہیں کہ بھائی بہو ہو تو دل نواز جیسی بھابی ہو تو دل نواز جیسی اللہ نظر نہ لگا ماشا ارے امی چھوڑے نا اچھا اس دال کو تو سائید میں رکھیں یہ دیکھیں میں کیا کیا لے کر آئے ہوں آج کھانا بہت اچھا بنایا تمہا روز ہی ایسا کھانا بنتا ہے ایسا بھی نہیں ہے آپ لوگوں کی چائے آگئے تھانکیو ارے تم کاز آ رہی ہوں ہمارے ساتھ بھی تو بیٹھے کچھ باتیں کر لو نہیں بھابی آپ بھائی کے ساتھ بیٹھیں میں سونے جا رہی ہوں لو یہ کیا بات ہوئی ابھی تو تمہارے سونے میں ٹائم ہے رات ہی کتنی ہوئی ابھی ہمارے ساتھ بیٹھو کچھ باتیں کر لو وہ اجالوں کو بھی دیکھیں آپ لوگ بیٹھیں میں آتے ہوں چھو ٹھیک کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر تم میری بی بی نہ ہوتی تو میری اس گھر کا کیا ہوتا ہے جس خلوش سے محبت سے تم نے عریبہ کے درد کو بانٹا ہے وہ پھر سے مشکرانہ شروع ہوگی محبت سے محبت سے محبت سے تم پہ سوٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے حیدر کو بھی میرے کھلوے بال بہت اچھے لگتے تھے جب سے وہ کہیں سچنے سمجھنے کا دلی نہیں چاہتا حیدر کے ساتھ تم تو اپنی زندگی ختم نہیں کر سکتی نا اس کی زندگی تو اتنے ہی لکھی تھی ہاں تمہارے آگے لمبی زندگی پڑھی ہے اتنی مشکل زندگی تم اکیلے کیسے گزار ہوگی دکھ سکھ کا کوئی نہ کوئی ساتھی تو ہونا چاہیے نا زندگی گزارنے کے لئے اور تم تو جانتی ہو بھائی اکیلی عورت ہمارے معاشرے میں تو محفوظ نہیں رہ سکتی بھائی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کہنا کیا چاہتی ہیں دیکھو تم میری باتوں کا کوئی الٹا مطلب مت نکال لیں میں تو صرف تمہارے بھلے کے لئے سمجھا رہی ہوں تم اپنا سمجھ کے تم اپنے لئے کوئی میرا مطلب ہے کہ تم اب شادی کر لیں نہیں بھابی ایسا نہیں ہو سکتا اگر میں نے شادی کر لی تو اجالہ کا کیا ہوگا نہیں بھائی اجالہ کے بارے میں سوچ کر ہی میں نے تمہیں یہ مشورہ دیا ہے ابھی تو وہ ایک سال کی بھی نہیں ہوئی ہے کس طرح کرو گی اس کی دربیت کیسے پالو گی اسے اس لئے میں تو کہتی ہوں تم اپنے بارے میں کچھ سوچو بھابی آپ بہت سمجھتا رہے ہیں آپ نیمت ہیں ہمارے لئے پھر میں تو تمہارے بھلے کیلئے تمہیں تمجھا رہا ہوں شادی کرو اور نکل جاؤ ہمارے اس گھر سے تنگ آگئیوں میں بھی اچھی بن بن کے آخر کب تک اچھی بنوں گی آنٹی چائے تک 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 کیا بات ہے بیٹا ایسے کیوں دیکھ رہی ہو کچھ ہوا ہے کیا وہ آنٹی تراصل مجھا آپ سے کچھ بات کرنی تھی لیکن ہاں تو کہو اس میں اتنا ہچکچا کیوں رہی ہو نہیں مجھے لگا کہ آپ کہیں برا ہی نہ مان جائے اگر میں آپ سے بات کروں تو تو میں ایسا کیوں محسوس ہوا کہ میں تمہاری کسی بھی بات کا برا مانوں نہیں بیٹا تم نے عریبہ کو پھر سے جینہ سکھا کر میرے اوپر جو آسان کیا اس کا بدلہ تو میں ساری زندگی نہیں اتار سکتا میں عریبہ کو جب بھی دوبارہ سے ہستا کھیلتا دیکھتی تو میں دل سے تمہارے لئے ڈھیر اور دعائیں لے کرتی فرنکیو آنٹی آپ نے میرا بہت حوصلہ بڑھا ہے اور میں تو ویسے بھی آئی تھی آپ سے بات کرنے عریبہ کے بارے میں دیکھیں آنٹی میری باتوں کو آپ غلط مطلب ہرگز مد نکالیے گا عریبہ اور عجالہ تو میری جان ہے بلکہ میری جان سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے وہ میں سوچ رہی تھی کہ عریبہ کی ابھی کوئی عمر ہی کیا ہے جس عمر میں لڑکیوں کی شادیاں بھی نہیں ہوتی اس عمر میں عریبہ بیوہ امید جاری بس بیٹا کیا کر سکتے عریبہ کم کرتے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں عریبہ کے آنے ورے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہئے آئنٹی آپ عریبہ کی شادی تو دوبارہ سے اس کی شادی کے بارے میں تو نہیں بات کریں جی آئنٹی میں خود یہ ہی چاہتی ہوں کہ عریبہ کا گھر بز جاؤ ابھی تو وہ جوان ہے کم عمر ہے اسے ایک سہاری کی ضرورت ہے آنٹی دیکھیں میری نیت پر بلکل بھی شک مت کیجئے گا آپ یہ مت سمجھئے گا کہ میں یہ سب کچھ اس لئے کہہ رہی ہوں کہ عریبہ مجھ پر بوجھ ہے نہیں میں عریبہ کو کبھی بھی بوجھ نہیں سمجھتی پیٹھا میں تمہاری نیت پر بھلا کیوں شک کروں بس دنیاں والوں کی باتوں سے ڈر لگتا ہے عریبہ کی چھوٹی سی بچی ہے کون قبول کرے گا اسے آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اللہ جو فیصلہ کرتا ہے بلکل صحیح کرتا ہے مجھے امید ہے کہ عریبہ کی لئے بھی کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا انشاءاللہ شیئے شیئے لے دانیال آپ کے شلوار میں اس ہاں اس کو پلیز انماری میں رکھتا رکھ دیتیوں اور سونا خبھی میرے پاس بھی بیٹھ جائے کرو میرے لئے تو وقت ہی نہیں ہے تمہارے پاس ہاں تو اور کیا کروں میں ہزاروں کامیں میرے سر پر کرنے کیلئے اور تو اور کوئی ہاتھ بٹانے والا بھی نہیں اس گھر میں میرا کہ چلو کوئی ہاتھ ہی بٹا لے کیوں ہاتھ بٹانے والا کیوں نہیں قریبہ سے کہہ دو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی ذمداری ڈالو ہاں ذمداری ڈالو میں اس کے سر پر وہ تو اپنے کمرے سے باہر تک نہیں نکلتی ہے پر آپ کہنے کے سمداری ڈالوں میں ماف کیجے گا مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ تو ہمارے ہسنے بولنے سے بھی جلتی ہے بھائی میں کیا کروں کہ اگر وہ بیٹھے بٹھائے بیوہ ہوگی تو اس میں میرا کے قصور ہے میں تو خود یہی چاہتی ہوں کہ اس کا گھر بز جائے اس کی شادی ہو جائے میں بھی تو یہی چاہتی ہوں سنو یہ تم نے میرے دن کی بات لی میں بھی چاہتا ہوں اس کی شادی ہو جائے اسے کوئی اچھا سا شوہر مل جائے اس کی بیٹی کو باپ کا سایہ مل جائے لیکن سوچتا ہوں کہ ایسا رشتہ ملے گا کہا تانیال اگر ہمیں ایسا کوئی رشتہ مل جائے تو پھر کیا کہہ رہی ہو ایسا ہے کوئی رشتہ کیا میں اس قسم کی بات آپ سے کبھی مزاک میں کر سکتی ہوں نہیں میرے تایا سے تو آپ مل چکے ہیں نا ان کا ایک چھوٹا بیٹا بھی ہے جو ابھی انگلینڈ سے چار پانچ مہینے پہلے آیا ہے ہماد ہماد کی بات کر رہی ہوں میں آہاں ہاں ملا بھی تو ہو نا میں اس سے ہاں ہوئی تھی آپ کی ملاقات تو اگر ہماد کا رشتہ آ جائے ہماری عریبہ کی لیے تو کیسا رہے گا نہیں 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 ہماری عریبہ بھی تو بیوہ ہے اوپر سے ایک بچی کی ماں بھی ہے بھی معذرت کے ساتھ اس کے لیے کوئی شہزادہ تو آنے سے رہا اور ماف کیجے گا آج کل کماری لڑکیوں کے رشتے نہیں ہیں بھائی اور پھر عریبہ ٹھہری بیوہ اس کے لیے کون آئے گا میں تو کہتی ہوں کہ آپ اس رشتے کے بارے میں سنجید کی سے سوچئے اس طرح عریبہ کا بھی گھر بس جائے گا اور اجالہ کو بھی ایک باپ کا سایاں مل جائے گا اور ہماد ہماد بھی صدر جائے گا میں آپ کے کپڑے دماری میں رکھتا ہوں اری اس کو تو چھوڑو اٹھو چیز چیک کرنے دو مجھے اری واہ کتنا اچھا لگ رہے تم پہ دیکھا میری چوائز کتنی اچھی ہے اور پتہ جب تم یہ پہنو گی تو تمہارا کمپلیکشن اور بھی زیادہ فیر لگے گا پتہ ہے کس کے مشروع سے لیا میں نے ہماد کے ہماد وہی ہے نا جو آپ کا کزن ہے ہاں صحیح پچانہ تم نے لیکن پتہ ہے کیا اس پچارے کے ساتھ تو بڑی ٹریجیٹی ہوئی ہے اس کو تو اپنی بیوی کے ساتھ رہنا ہی نصیب نہ ہوا شادی کے ایک سال بات ہی اس کی بیوی کا ایکسرنٹ ہو گیا بس پھر کیا ٹوٹے وے دل کے ساتھ پاکستان واپس آنا پڑ گیا اسے ہاں کیا کر سکتے ہیں بس اچھا سنو میں نے اسے تمہارے بارے ہم بتایا بڑا افسوس کر رہا تھا اور پھر میں نے اپنے موبائل میں اجالا کی جسویر بھی دکھائی اسے دیکھتے ہی رہ گیا بچی کو کہہ لگا کتنی پیاری یہ بچی ہے مجھے کب ملواری ہے اسے پس تمہاری طرح وہ بھی ایک ٹوٹا ہوا انسان ہے اسے بھی ایک سہاری کی ضرورت ہے اچھا چھوڑو تم باتوں پڑ گیا یہ سوٹ کتنا اچھا لگ رہا ہے نا تمہیں بہت سوٹ کرے گا پتہ ہے بلکل تم پری لگو گی اس کو پہننے کے بعد لیکن اس پری کو پی تو دیکھنے والا کوئی ہونا چاہیے نا یا نہیں ہیدر تو چلے گئے مجھے کون دیکھے گا ہیدر بھائی چلے گئے تو کیا ہوا ہم مات تو ہے نا یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ ہاں تو بالکل سچ کہہ رہی ہوں ہم مات نے تمہاری دور سے ایک جلگ دیکھی ہے اور اس کے بعد اس نے مجھا خود کہا تھا کہ وہ لشکہ لے کے آنا چاہتا ہے اور اس کی سب سے اچھی بات مجھے پتہ کیا لگی اس کو اجالہ سے کوئی اطراز ہی نہیں ہے لیکن وہ تو بچوں سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ خود اس نے مجھے کہا کہ اجالہ سے کب ملواری ہیں آپ سچی تم تو جانتی ہو کہ زندگی کا سفر اکیلی عورت کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے ایسے میں اگر اسے کوئی چاہنے والا مل جائے تو اس کا ہاتھ تھامنے میں دیر نہیں کرنے جائے اچھا یہ کام کرتے ہیں کل میں تم اور ہماد آؤٹنگ پہ چلتے ہیں اگر تمہیں کوئی اطراز نہ ہو تو شکریہ تم نے منا نہیں کیا وہ نے پتہ کہ میرے ساتھ ساتھ نہ ہماد بچارے کا بھی دل توٹ جاتا اور سچ پوچھو تو یہ پرگرام صرف میں نے تمہارے لیے بنایا ہے صرف میرے لیے مگر کیوں اری باب سچ پوچھو تو میں تمہاری محبت اور ہمدردی میں بہت دور تک چلے گئی ہوں تم مجھے اپنی سگی بہنوں سے بڑھ کے عزیز ہوں بابی آپ کی محبت اور خلوص کو تو میں نے کبھی بھی انکار نہیں کیا آپ سچ میں دل نواز ہیں تو بس پھر میرا مان ضرور رکھ لینا میں چاہتی ہوں کہ تم ہماد سے مل لو اسے بات کر کے دیکھو تھوڑی انسٹائننگ بڑھاؤ اور اگر تمہیں کوئی اتراز نہ ہو تو پھر میں آنٹی سے بھی بات کر لوں گی اور پھر ہماد سے کہوں گی کہ وہ رشتہ دے کر آ جائے اسلام علیکم تو مکر پھر اسے کہAla اور دل نواز اگری وہ بابی اور ہمارت ساتھ ہیں انہوں نے مجھے گیٹ پر اٹھارا اور اجاالا کو ایک شاپ کو چوکڑے دلوانے کے لیے اچھا دیکھو عریبہ میں دل نواز پر شک نہیں کر رہی لیکن یہ ہمارک کو ساتھ لے کر جانے کی کیا تک بنتی مجھے لڑکا بالکل بھی پسر عریبہ تم جوان ہو تم بصورت ہو اور پھر بیوہ ہو یہ خاندان والوں کو جانتی ہونا تو میں کسی غلط بات کرنے والے کی زبان نہیں پکڑ سکتا آئندہ احتیاط کر لیکن ابھی میں نے کچھ غلط نہیں کیا مٹم میں نے کب کہا کہ تم نے کچھ غلط کیا لیکن غلط سوچنے والوں کی کمی نہیں ہے اس جہان تم اس گھر کی عزت ہو اس لئے کہہ رہی ہوں کہ خیال کیا کر اٹھا اور ویسے بھی دل نواز کے اس تایہ ذات کے بارے میں میں نے بہت باتیں سن رہا تھا امیہ آپ بھی نہ بس کچھ بھی سوچتی ہیں تو ہی یہ خاصت کرنے امیہ آپ مجھے ایک بات بلکل سچ سچ بتائیں جب سے میں شادی ہو کر اس گھر میں آئی ہوں کیا آپ نے میرے روئیے میں محبت میں خلوص میں کوئی کمی دیکھی ہے نہیں کبھی بھی نہیں ایسا بلکل بھی نہیں کسی نے کچھ کہا ہے تم سے اگر کہا ہے تو مجھے بتاؤ تاکہ میں بھی اچھی طرح سے اس کی خبر لوں نہیں کہا تو کسی نے کچھ بھی نہیں ہے مگر تو پھر تمہیں یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آپ تو جانتی ہیں میں نے اس گھر سے مطالق جب بھی کوئی فیصلہ لیا ہے جب بھی کوئی قدم اٹھایا ہے تو اس گھر کی بہتری کے لیے اٹھایا ہے نا اور اب جو بات میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں اس میں بھی اس گھر کی بہتری ہے اور خاص طور پر عریبہ کے لیے زیادہ بہتری ہے انٹی وہ بات دراصل یہ ہے کہ حماد کو تو آپ جانتی ہیں حماد کے گھر والوں نے عریبہ کے لیے رشتہ پچھوانے کا کہا ہے میں عریبہ کے لیے حماد کا رشتہ کسی صورت قبول نہیں کروں گی تمہیں یہ بات مجھ سے کرنی بھی نہیں چاہیے مگر کیوں انٹی حماد میں آخر برائی کیا ہے اور پھر عریبہ بھی تو بیبہ ہے نا مجھے تو لگتا ہے کہ حماد سے بہتر شوہر اس کو کہیں نہیں مل سکتا اور پھر عجالہ بھی تو اسے کوئی اتراز نہیں ہے ارے خود اس نے عریبہ کا رشتہ مانگا ہے کہتا ہے کہ عجالہ کو اپنی بیٹیوں سے بڑھ کے رکھے گا وہ بس میں اس سے آگے ایک لفظ بھی اور نہیں سنوں گی تمہیں حماد کے کرتوتوں کا کچھ بھی علم نہیں ہے ابھی حال میں یہ عریبہ کے مامو انگلنڈ سے آئے ہیں انہوں نے اس کی کرتوتوں کا سارا تچھا چٹھا بیان کیا ہے کہ کیسے اس نے انچورنس کی بھاری رقم کی خاطر اپنی پہلی بیوی کو جانبوچ کر ایکسیڈنٹ میں مروائے اور انچورنس کے سارے پیسے لے کر چھپ چھپا کے یہاں آگیا ہے حماد تو ایک شریف اور نیک لڑکا ہے آپ کو تو پتہ ہے نا لوگوں کی باتوں کا لوگ تو جل کے مر جاتے ایسی بری بری باتیں کرتے جل کے جب اتنے سارے لوگ ایک ہی بات کرے تو اس بات میں کچھ نہ کچھ سچائی تو ضرور ہو بس بھائی میں آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نکل سکتا تم حماد کے گھر والوں کو فوری طور پر منع کر دو اللہ تعالیٰ جب چاہے گا میری عریبہ کھرسیب بول دے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی دی عریبہ کہ اتنی سی بات پہ آنٹی مجھے اس قدر باتیں سنا دیں گی بھائی اگر حماد کا رشتہ تمہارے لئے منظور نہیں تھا تو مجھے بتا دیتی اگر کیا ضرورتی اس بچارے حماد پہ اتنے الزام لگانے کی بھائی اب پریشان مت ہوئے میں اپنے لئے پریشان نہیں ہوئی ہوں میں تو تمہارے لئے پریشان ہوئی ہوں کیسے گزاروں گی پوری زندگی ایک قیدی کی تناز کر میں کبھی اجالہ کے بارے میں سوچا پند باپ کی تو وہ تو ترستی رہے گی نا باپ کی پیار کے پورا مت ماننا عریبہ لیکن مجھے لگتا ہے کہ آنٹی تمہاری شادی نہیں کروانا چاہتی وہ کیا کرے مجبور ہے نا تمہیں تو ان کے بڑاپے کا سہارا قسم سے اگر اتنا اچھا رشتہ کسی اور لڑکی کے لئے آیا ہوتا نا تو اس کے گھر والے تو خوشنی سے زمین اسمان ایک کر دیتے عریبہ دیکھو بھائی میں بات کروں گی تو صاف کروں تمہیں اپنے لئے خود اسٹینڈ لینا پڑے گا بنا آنٹی آنٹی تو کسی صورت تمہاری شادی نہیں ہونے دیں گی لڑو اپنے حق کے لئے چھین لو اپنے خوشیاں ہم آپ کے ساتھ ایک خوشکوار اور ہسی خوشی زندگی بسر کروں بنا روتی رہنا اس گھر میں وہ جانا کے ساتھ بنا بھی صحیح کہتی ہیں مجھے اپنے خوشیاں چھین لینے چاہیے مجھے ایک بات کی خیرت ہو رہی ہے اب میں کیوں میرے ساتھ ہوتے رہی ماؤں جیسا سلوک کر رہی ہے مجھے خود بات کر نہیں ہوگی یہ نہ ہو کہ حماد اپنا ارادہ بدل دے نہیں مجھے ہر صورت اپنی اجالہ کا مفتقبل محفوظ کرنا ہوگا اسے باپ کا سایہ ملے گا وہ یتیم نہیں کہلائے گی میں سچ کہہ رہے ہوں وہ دھوکے باز اور فراڈ ہے اور دل نواز یہ جو کہتی ہے نا تمہیں کہ تمہیں اپنی بہن سمجھتی ہے بلکل دکھاوا کرتی ہے اگر وہ تمہیں حقیقی معنوں میں اپنی بہن سمجھتی ہے تو کبھی بھی ہم مات کا رشتہ تمہارے ساتھ کرنے کی بات نہ کریں ہس بیٹا دنیا میں دکھاوا کرنے والوں کی کمی نہیں ہے سوچ تو اس کا کہ اب ہمارے اپنے بھی اپنے نہیں گئے بس بیٹا اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے اور دل نواز کو ہدایت صحیح کہ آپ نے یہ ہوسکتا تھا اس کے علاوہ کیا کرتا ہے آنٹی آپ کو کس نے کہا تھا کہ ہم آپ کو فون کر کے کہیں کہ ہم یہ رشتہ نہیں کرنا میں نے منہ کیا تھا کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری بہن کسی فروڈیا کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی چھوک کریں اور وہ بہن ہے میری بوجھ نہیں ہے مجھ پہ وہ جب چاہے گی جہاں چاہے گی اس کی شادی تب ہی ہوگی تو میں کونسا اس پہ ظلم کر رہی تھی تم دکھاوا کر رہی عریبہ سے چھوٹی ہم نردی کا دکھاوا عریبہ بیوہ ضرور ہوئی ہے لیکن اس کے پاس اس کا گھر موجود ہے اور ہم سب اس کے ساتھ ہمیشہ ڈھال بنے رہے ہیں تم ہم مات کے لئے کوئی اور لڑکی ڈھونڈ ہر پشر ہے ایک وسیلہ رب سے جو ملواتا ہے خدمت انسان تم بڑی کوئی پریشانہ ابتالوں سے ٹھیک خدا تک جاتا ہے کر چپا کے لے کیوں کے دیکھتا ہے سب خدا دیکھتا ہے سب خدا ابتالوں سے ٹھیک